خوشحامدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ای نیوز کمیشنر ٹاس فورس سنٹرل زون ٹیم نے فلک نمہ پولیس کے عملے کے ساتھ تین ملزمین کو بہار فنکشن ہال وٹے پلی سے گرفتار کر لیا جو ضرورت مند امیدواروں سے بھاری رخم وصول کر کے انہیں جالی تعلیمی سرٹیفیکٹ فراہم کر رہے تھے ان کے خبزے سے مختلف یونیورسٹی کے جالی تعلیمی سرٹیفیکٹ کمپیوٹر پرینٹر وغیرہ کو ضبط کر لیا گیا محمد شاکیل علی نامی شخص نے فلک نمہ پی ایس میں آصف اور افروز نامی دو افراد کے خلاف ایک شکایت کی تھی کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو ملازمت کے مقصد سے بیرون ملک جانے کے لیے تعلیمی سرٹیفیکٹ دینے کے نام پر دھوکا دیا اور ایک لاکھ روپیے بھی بٹو لیے محمد قلی مدین عمر پینتالیس سالہ محمد افروز چمالیس سالہ کی حیثے سے ان کی شناکت کی گئی ہے جبکہ شیوانی مفرور بتایا گیا ہے ایک اور ملزن عبدالباسد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمین کو ضبط شدہ مواد کے ساتھ پلس کے حوالے کر دیا گیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آگویندر اور ان کے ٹیم جو ہے تین جو فیک ڈاکومنٹ بناتے تین ایکٹیوزور کو عرش کریں اس میں مین جو ہے محمد قلی مدین ایج 45 ایر سے انہوں پہلے بھی تین بار کیسے میں یہی فیک سرٹیفکٹ کیسے میں گیا ہے اور جو ہے ان کے سنگت محمد فیروز ایلیا سفروز اور ایک عبدالباسیت آسیت یہ تینوں ملکے یہ فیک سرٹیفکٹ جو ہے آندرہ انورسٹی چینڈیگاری انورسٹی اسمانیہ کے ڈگری سرٹیفکٹ جو ضرورت من لوگ ہیں ان کو فیک سرٹیفکٹ بنا کے بیچ رہتے ہیں یہ جو ڈگیان کا انفرمیشن ملکے ملنے کے بعد راگویندر اور ان کے ٹیم جو محنت سے پکڑے اور اس میں ایک جو شیوانی بر کے نیٹیو آف ڈیلی ہے انہوں آپسکانڈنگ ہے ان کو بھی اپرینڈ کھل دیکھے جو ان کے پاس دیکھ ایڈکیشن سرٹیفکٹ جو ہے 52 سرٹیفکٹ ہے اور سی پی یو مانیٹر اور سیل فون پورے ڈیفرنٹ یونیورسٹی کے سرٹیفکٹ ہے یہ پورے سیز کرے ان کو خورج میں پروڈیس کرے ایک سرٹیفکٹ تین ہزار پانچ ہزار اور امرجنسی میں دس ہزار بھی بیچ سکتے ہیں ہزار بیچ سکتے ہیں ہزار بیچ سکتے ہیں